اسلام علیکم دوستو دوستو میں رام سکندہ علیہ وسلم دوستو اللہ کے اولیاء طرح وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے خدمت کی اتنے دور دراز علاقوں میں جا کے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے نبی کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا انہی میں سے اس وقت ہم ڈاڑر شہر میں کھڑے ہیں ایک عظیم بزرگ ہستی دوپاسی سید حضرت سید خواجہ ابراہیم دوپاسی کی درگاہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی انہی عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی تو چلیے دوستو آج میں آپ دوستوں کو اس عظیم بزرگ ہستی حضرت خواجہ سید ابراہیم دوپاسی کی درگاہ کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ شجرہ مبارک اور دین اسلام کے لئے جو خدمات انہوں نے پیش کی وہ بھی میں آپ دوستوں کو پیشے نظر کرتا ہوں چلیے دوستو حضرت خواجہ محمد ابراہیم دوپاسی چشتی مہدودی حسینی اللہ حسینی اس کا سلسلہ ہے نصب حضرت خواجہ جمیر شریف انڈیا سے جا کے ملتا ہے آپ کی پیدائش آر سو اٹھائیس ہجری میں ہوئی اور آپ اس فانی دنیا سے آر سو پجانے ہجری میں رہلت فرمائی آپ کے آخری آرامگاہ ڈاڈر شہر کے پاس ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے ڈاڈر شہر جو زلہ کچھی بلوچسان میں آ رہا ہے آپ دوپاسی سید ہیں اور دوپاسی لفظ کی معنی دو لمحوں میں پوری ہونا مطلب آپ کے پاس کوئی بھی دعا کے لئے آتا تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس سوال کی حاجت آپ ہی کی دعا کے ماہ بین چھین گھنٹوں میں روا کر دیتے تھا اگر آپ کسی کے لئے دعا شام کو کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت چھین گھنٹوں میں پوری کر دیتے تھے یا جو کوئی بھی تقلیف ہوتی تھی آپ کی دعا کے ماہ بین اللہ تبارک و تعالی اسے شفاء کاملہ عجزہ فرماتے تھے اس لئے آپ کے کرامات اور اللہ تعالی کی خاص کرم نوازی کی بدولت آپ کو دوپاسی کا لکم ملا اور پورے پاکستان کے جتنے بھی دوپاسی سید ہیں سب سے بڑی درگاہ یہی درگاہ ہے چشتیاں شہر سے تبلیغ غر سے آپ یہاں تشریف لے آئے اور یہاں پہ مستقل سکونت ڈاڑڑے شہر میں اختیار کر لی اور یہاں کے ہزاروں گھروں میں توحید و روحانیت کے چراغ روشن کیے اور لاکھوں دلوں کو نور وحدت سے نوازا اپنی پوری زندگی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں بزاری جس کے بدولت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور آپ کو اس لکب سے نوازا دوپاسی سید اس وقت ہم سید سلام شاہ دوپاسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سجادہ نشین ہیں خواجہ محمد ابراہیم دوپاسی سرکار کے آئیے ہم حضرت سے کچھ معلومات لیتے ہیں سائن کے بارے میں سلام علیکم حالی اسلام سلام علیکم سر آپ ہمیں حضرت کے بارے میں کچھ بتانا فرمائیں گے سر یہ ہم لوگوں کو دربار شریف دوپاسی سائی ہے یہاں کے مریدیں اکثر ہم لوگوں کو بلوچ بیلٹ میں رہتے ہیں تو اس وقت ٹیم ٹی بیلٹ کا مسئلہ ہم لوگ پاس بھوتے تھے بلوچی میں یا بروئی میں تو حضرت سائی مریدوں کے جو مرادیں جو جائز منہ دیتے وہ یعنی دوپاس یا رات پہ دوپاس یا دن کے دوپاس ان کے مرادیں حاصل ہوتے تھیں اسی وجہ سے اس کا نام دوپاسی سائی ویسے سائی بادشاہ کا نام ہے حضرت خواجہ ابراہیم دوپاسی چیستی مہدودی تو یہ ہم لوگوں کا دادا ہے یہاں کافی لوگ ہم لوگوں کے مرید آتے ہیں مختلف قسم کے مثال فالشگالے بھی آتے ہیں یہاں پہ اور بھی کوئی جو بھی مثال ان کا جائز مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ پاک امنے دوست کے حوالے سے صدقے سے ان کی مرادیں پوری کرتی اچھا آپ لوگ کا سلسلہ نصف کہاں سے شروع ہوتا ہے سر ہم لوگوں خواجہ اجمیر شریف سے اجمیر شریف سے ہوتا ہے ماشاءاللہ حضرت کا عرص مبارک کون سے مہینے میں ہوتا ہے سر یہ پہلے تو ہم لوگوں کے باپ دادا نہیں کرتے تھے ابھی کچھ وقت سے ہم لوگوں کا کزن ہے سلسلہ تاریخ کو عرض کرتے ہیں ماشاءاللہ جس علاقے میں حضرت کی راجگاہ ہے آرام گائے یہ کون سے علاقہ کھلاتا ہے یہ ڈاڑ رہے یہ ڈاڑ رہے کے علاقہ یہ ڈاڑ رہے کے علاقہ یہ ڈاڑ رہے کے علاقہ آجا گادی نشوین نے حضرت کے نام کیا ہے موجودہ موجودہ گادی نشوین کو مائم سر سلسلہ شاہ دوپاسی ماشاءاللہ پہلے میرے والد صاحب جن کو کوئٹا میں شہید کیا گیا اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے اپنا کوشی جاری رکھا ہوئے ماشاءاللہ دوستو بڑی خوشی ہوئی ہم اس عظیم مزرگ ہستی کہ گادی نشوین حضرت سلام شاہ سرکار سے ملے اور جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں کے جمہوری دن آتے ہیں اللہ کے کلام سے اس کے ذکر و فکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مزرگ ہستی کہ حاضری کے مابین جو ہے لوگوں کی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ رفاہ فرماتے ہیں بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ خاص دوست ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے میں گزاری میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے ہوگی